بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کہ اگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ جائے تو سب سے زیادہ نقصان کس ملک کا ہوگا اور کون سب ملک سب سے زیادہ طاقتور ہوگا تو سب جانئے اس ویڈیو کے اندر اور ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہ کریں اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا اگر کوئی بات آپ سے چھوٹ گئی تو آپ کو کچھ اور سمجھ آئے گی کیونکہ وہ مکمل سمجھ نہیں آئے گی دوستو میں شروع کرتا ہوں یہ اب ویڈیو اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ بھی بات کروں گا کہ کون سے ملک کے پاس زیادہ اصلہ ہے اور کون سے ملک کے پاس زیادہ اصلہ نہیں ہے اور کون سے ملک کے پاس زیادہ ایٹمی طاقت ہے اور کون سے ملک سب پہ بھاری ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں اب ویڈیو کے جانے دوستو امریکہ کا ائر فور کا رینکنگ نمبر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور جبکہ پاکستان کا فضائع کا رینکنگ نمبر آٹھ ہے پاکستان کے پاس لڑاکہ تیاروں کی تداد پانچ ستائیس ہے اور جبکہ امریکہ کے پاس لڑاکہ تیاروں کی تداد سات ہزار ہے امریکہ کے پاس ٹرانسپورٹ تیاروں کی تداد آٹھ سو اٹھاسی ہے ناظرین گرامی جانتے ہیں پاکستان کے پاس ٹرانسپورٹ تیاروں کے کل تعداد کتنی ہے ناظرین گرامی پاکستان کے پاس ٹرانسپورٹ تیاروں کے کل تعداد ساٹھ ہے پاکستان فضائیہ کے اہلکاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس پچانیوں ہزار فضائیہ اہلکار کی تعداد موجود ہے اور جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس فضائیہ اہلکاروں کی مجموعی تعداد چار لاکھ ساون ہزار ہے امریکہ کے پاس چھوٹے اور بڑے ہیلیکاپٹروں کی کل تعداد 3416 ہے اور جبکہ اس کے مقابلے پاکستان کے پاس چھوٹے اور بڑے سب ہی ہیلیکاپٹروں کی تعداد 470 بتائی جا رہی ہے جاسوسی والے تیارے میرا مطلب کہ ڈرون تیارے دوستو یہ ڈرون تیارے ہوا میں اڑ کے جاسوسی کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت سے کیمرے فکس کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے کنٹرول روم اس کی مطلب کہ جاسوسی کرنے میں زیادہ ان کو آسانی پیدا ہوتی اور یہ چپا چپا چھانے لیتے ہیں جاسوسی والے تیاروں کی تعداد پاکستان کے پاس 118 ہے اور امریکہ کے پاس جاسوسی والے تیاروں کی تعداد تقریباً 520 ہے ٹینکر تیاروں کی ٹینکر تیارے یعنی کہ ہوا میں تیاروں میں تیل سپلائی کرنا دوستو ٹینکر تیارے دوستو ٹینکر تیارے ہوا میں پرواز کرتے ہیں تیاروں میں تیل کی سپلائی کرتے ہیں پاکستان کے پاس ٹینکر تیاروں کی کل تعداد 10 ہے امریکہ کے پاس ٹینکر تیاروں کی کل تعداد 565 ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستانی آواکس تیاروں کی تو پاکستان کے پاس آواکس تیاروں کی کل تعداد 10 ہے دوستو یہ تیارے بھی جاسوسی کے لیے اسمال کیے جاتے ہیں اور ان سے پرلالنگ بھی کی جاتی ہے یہ تیارے ہوا میں جا کر ہر خطرے کی خبر لے کر کنٹرول روم کو بھیجتے ہیں تاکہ جلد جلد کارروائی کی جائے دوستو امریکہ کے پاس آواکس تیاروں کی کل تعداد 43 ہے اگر ٹرینر تیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 260 ٹرینر تیاریں مجود ہیں دوستو یہ تیارے پائلٹ کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس ٹرینر والتیاروں کی کل تعداد 295 ہے پاکستان کے بحری بیڑے پر موجود جنگی تیاروں کی لیسٹ جس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون کی تعداد پاکستان کے پاس بونجا ہے جی ایف سیونٹین بلوک ٹو جس کی تعداد پاکستان کے پاس 50 ہے جی ایف سیونٹین بلوک بی ٹو جس کی تعداد پاکستان کے پاس 19 ہے ہے جے سونٹین بلوگ تھری جس کی تعداد پاکستان پر داس ہے اور جس کا پاکستان فضائیہ نے ایک ساٹھ کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے میرا مطلب ہے مطلب ہے کہ پاکستان فضائیہ نے جے سونٹین بلوگ تھری کا ایک ساٹھ کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے مطلب کہ ایک سوٹ ساٹھ جیٹ بنانے کا ٹارگٹ ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو فضائیہ چکا ہوگا کہ کس ملک کے پاس زیادہ اصلہ ہے اور کس ملک کے پاس زیادہ اصلہ نہیں ہے دوستو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر جنگ استیاروں سے لڑی جاتے تو افغانستان کے ہاتھ اور روس کو اتنی بری طرح شکست نہ کھانا پڑتی حالانکہ روس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے اور روس کسی وقت میں یہ سپر فاور بھی رہ چکا ہے اور روس کے پاس ہر طرح کے جس طرح امریکہ کے پاس ہر طرح کے اتھیار موجود ہیں اسی طرح سیم روس کے پاس بھی جنگی تیاریں موجود تھے اور ہر چیز اس کے پاس موجود تھی ایٹمی طاقت جیٹ ہیلکاپٹرز بامب وغیرہ ہر چیز اس کے پاس موجود تھی اور اس کے مقابلے میں افغانستان کے پاس نہ کوئی توپ تھی نہ کوئی ان کے پاس جہاز تھا نہ کوئی ان کے پاس توپے تھیں نہ ان کے پاس کوئی ایٹمی طاقت تھی نہ ان کے پاس کوئی جیٹ تھا نہ ان کے پاس کوئی ہیلیکوپٹر تھا دوستو یہ جنگ لڑی جاتی ہے جذبوں سے اور جذبہ ایمانی صرف مسلمان کے اندر ہی ہوتا ہے نہ کہ کس گفر کے اندر دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان خدا نہ خاتا جنگ چھڑ جائے تو اگر پاکستان کے پاس اسلا تھوڑا ہے اس کے امریکہ کے مقابلے میں لیکن اس کے پاس امریکہ سے کئی گناہ زیادہ بڑی طاقت لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کی طاقت ہے پاکستانی مسلمان ہیں اور میں بھی ایک مسلمان ہوں اور اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی تو بہت سی جنگیں کافر پاکستانی مسلمانوں سے ہار چکے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تھے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کر دیں آپ کا بہت بہت شکر دیدار ہوں گا ٹھینکی